بھارت اور سرلنکا ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتی ہو کہ یہ ہے ٹی ٹوینٹی سریز بھادی ٹیم جیتے تو اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس وڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس وڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ تین میچوں کی ایک رومانچک ٹی ٹوینٹی سریز کھیلی جاری واری ہے جس کا پہلا ٹی ٹوینٹی مخابلہ ممبئی کے بانکھیڑے سٹیڈیم میں خیلا جائے گا بھارت اور سرلنکا کا آخری بار ایشا کب دو ہزار بائس میں آمنہ سامنا ہوا تھا جس میں دوستو من ان بلیو یعنی کی ٹیم انڈیا کو اس میچ میں خار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن دوستو اس ٹی ٹوینٹی سریز کے لیے اب خاردیک پانڈیا کو خبتان بنا گیا ہے جی ہاں دوستو ایک نئی ٹیم خاردیک پانڈیا کے ساتھ سرلنکا کے خلاف بھیڑنے والی ہے ایسے میں سال دو ہزار تیس کی شروعات خاردیک پانڈیا جیت کے ساتھ کرنا چاہیں گے جی ہاں دوستو بھارت اور سرلنکا کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ آج تین جنوری ممبئی کے وان کھیڑے سٹیڈیم میں خیلا جائے گا اور روحید سرما کے گئر موجود کے بے خاردیک پانڈیا اس ٹی ٹوینٹی سریز میں بھارتی ٹیم کا نیتروتو کرتے ہوئے نظر آئیں گے سرلنکای ٹیم کی کمان ایک بار پھر سے سرلنکا کے کپتان داسون شاناکہ کے خاتمے ہوگی اور یہ مقابلہ بھارتی سوے انسار شام سات بجے سے شروع ہوگا پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ٹیم انڈیا میں ایک نئی اوپننگ جوڑی خیلتے ہوئے نظر آ سکتی ہے اس کے علاوہ خیص سارے بہترین خلالیوں کو موقع دیا جا سکتا ہے جی ہاں دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں اشان کشن کے ساتھ شبمن گل کو اوپننگ بھلے بازی کرنے کا چانس مل سکتا ہے روت راج کا ایک وار بھی سکوڑ میں موجود ہیں تو اس میں کپتان ہاردک پانڈیا اور راحل درویٹ پلینگ 11 تیار کرتی ہوئے کافی مشکت کرتی ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ اس ٹی ٹوینٹی سریز میں بھارتی ٹیم کی اس طرح کا پردیشن کر پاتی ہے کیونکہ دگج خلالیوں کے گیر موجودگی میں اس ٹی ٹوینٹی سریز میں سبھی خلالی کافی بہترین ہیں جی ہاں یوا خلالی ہیں ان میں خابلیت کی کوئی کمی نہیں ہے جہاں دوستو بھارت اور سرلنکا کے آخری بار ایشا کپ 2022 کے آمنے سامنے کے بات کی جائے دوستو تب بھارت کو اس میچ میں چھے وکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس ہار کے چلتی ہے بھارتی ٹیم ایشا کپ سے باہر ہوئی تھی ایشا کپ کو نہیں جیت پائی تھی اس کے بعد سرلنکا کے ٹیم نے پاکستان کو خرا کر ایشا کپ کے ٹائٹل کو اپنے نام کیا تھا تو اسے میں سرلنکائی ٹیم کو بھی کمزور آنکھنا بھارتی ٹیم کی کافی بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں آخرکار اس پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کون سے گیارہ دھاکڑ خلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اترے گی بھارتی ٹیم کی پلائنگ ریون کیا ہوگی چلی دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اوپننگ بھلے بازی کی تو بھارتی ٹیم کے لیے سرامی بھلے باز کے طور پر ایشان کشن اور ردراج گائی کوارڈ کی جوڑی خلتے ہوئے نظر آ سکتی ہے جہاں دوستو پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں یہ ہے دونے خلاڑی بھارتی ٹیم کو ایک بہترین شروعات دلالے میں خوابیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ ردراج گائی کوارڈ بھی کافی بہترین فارم میں چل رہے ہیں حالی میں گھرولو کرکیٹ میں ایرون نے کافی بڑیا بھلے بازی کی تھی شتک پیش شتک جڑے تھے اس کے بعد دوستو ایشان کشن کے بات کی جائے تو اس خلاڑی نے بھی خالی میں بنگردیش کے خلاب دھورا شتک جڑا تھا تو دونے خلاڑی کافی اچھے فارم میں چل رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج دونے خلاڑی بھارتی ٹیم کی جیت میں اہم یوگدان دے اس کے بعد دوستو بھارتی ٹیم کے مدکرم بھارتی کی بات کی جائے تو نمبر تین پر راہل تریپارٹی کو خیلنے کا موقع مل سکتا ہے اور راہل تریپارٹی اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم کے لیے جانے جاتے ہیں چھکے لگانے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں کافی تیزی سے رن بناتے ہیں اور ایسے خلاڑیوں کی ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں خافی ضرورت ہے تو ایسے میں بھارتی ٹیم کے لیے مدکرم بھارتی میں راہل تریپارٹی شاندار پیشن کر ٹیم انڈیا کے سکور کو بڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اس کے علاوہ نمبر چار پر ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کے مشٹر تھری سکٹی سوری کمار یادو خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے گھا تک والے بازی کر میدان کے ہر کونے میں چوکے اور چھکے جڑتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں حالانکہ دوستو سوری کمار یادو لمبے سمیں کے بریک کے بعد واپسی کر رہے ہیں تو دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ سرلنکان گنباز سوری کمار یادو کے خلاف کیسی رن نیتی اپناتے ہیں اور کیا سوری کمار یادو کو آؤٹ کر پاتے ہیں یا پھر نہیں لیکن پھر دوستو اگر سوری کمار یادو اپنے فار میں لوٹ آئے تو سرلنکائی کے ان بازوں کے پر خلچے اڑا دیں گے اس کے علاوہ نمبر پانچ پر سنجو سیمسن کھیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جو کہ ایک بار پھر سے گھا تک بلے بازی کر سکتے ہیں جہاں دوستو سنجو سیمسن فینشر کی بھومی کا بھی نبا سکتے ہیں جہاں مدکرم میں بلے بازی کر سکتے ہیں اوپننگ بلے بازی کر سکتے ہیں سنجو سیمسن کو جو بھی ستھان دیا جائے وہاں پر بے خاتک بلے بازی کر سکتے ہیں تو ایسے میں امید ہے کہ سنجو سیمسن بھی اس ٹی ٹوینٹی سریز میں شاندار پردیشن کر ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنانے کی پوری کوشش کرے کیونکہ دوستو خالی بے سنجو سیمسن نے ونڈے کرکیٹ میں تو کافی بڑیا پردیشن کیا تھا اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کی ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں کیسا پردیشن کرتے ہیں اس کے بعد نمبر چھے پر بھائدہ ٹیم کے خفتان خاردیک پانڈیا خیلتے ہوئے نظر آئیں گے جو کی دوستو بلے بازی کے ان بازی میں پورا یوگدان دیں گے اس کے علاوہ خفتانی میں بھی ان کے پاس اب بڑی ذمہ داری ہوگے روحید سرما کے گرموجودگی میں خاردیک پانڈیا ہی بھائدہ ٹیم کے لیے خفتانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اب خاردیک پانڈیا ہی ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کے خفتان ہیں روحید سرما کو ٹی ٹوینٹی کرکیٹ نہیں خلائے جائے گا تو ایسے میں دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ خاردیک پانڈیا اپنے خفتانی میں ایشن چیمپئن سر لنکا کو خدیر پائیں گے یا پھر نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب کومیٹ کر کے ضرور دے اس کے علاوہ بھائدی ٹیم میں آل ڈاؤنڈر کے طور پر واشنگٹن سندر کو خلائے جائے گا جی ہاں دوستو اکشر پڑیل کو اکشر پڑیل سکارڈ میں شامل تو ہیں لیکن پھر بھی ایرے موقع نہیں دیا جائے گا کیونکہ واشنگٹن سندر بڑی آلے میں چل رہے ہیں خالی میں انہوں دوستو انہوں نے ونڈے کرکیٹ میں کافی بہترین پردیشن کیا تھا اور ونڈے میں بھی ٹی ٹوینٹی جیسی گھاتک پاری خیلی تھے تو ایسے میں واشنگٹن سندر بڑی اور گینج کے ساتھ ٹیم انڈیا میں اہم یوگدان دے سکتے ہیں اس کے بعد سپینر گینباز کے طور پر چہل کا خیلنا بھی لگ بگتا ہے چطور چالاک چنچل چہل جو کہ اپنی بہترین سپین گینبازی سے سلنگکن بلے بازوں کو فسانے کا کام کر سکتے ہیں ان کے وکٹس دلا سکتے ہیں اور ٹیم انڈیا میں کافی اہم یوگدان دے سکتے ہیں سپینر گینباز یجویندر چہل کے پاس تو کافی انبھو بھی ہے تو ایسے میں ٹیم انڈیا کے لئے یہے کافی فائدمند ساویت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیم انڈیا میں تین خطرناک تیز گینباز خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو بھائی دیٹیم میں انبھوی گینباز کے طور پر ارشدیب سیہن خیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کا ساتھ دیں گے خرشل پٹن یہے دونے خیلالی ٹیم انڈیا کے اہم گینباز کے طور پر خیلتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس ٹی ٹوینٹی سریز میں اینے موقع دیا جائے گا ارشدیب سیہن بھی لمبے بریک کے بعد واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد خرشل پٹن بھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے بعد واپسی کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی خرشل پٹن کو زیادہ موقع نہیں دیا گئے تھے تو اس ٹی ٹوینٹی سریز میں خرشل پٹن کا پردشن بھی دیکھنے لائک ہوگا اس کے بعد ارشدیب سیہن ایک بار پھر سے بھادی ٹیم کو شروعات میں وکیٹ دلا کر دے سکتے ہیں ڈیس اوہرس میں کافی ایکانومیکل گینبازی کر سکتے ہیں توہی پر دوستو تیز گینباز کے طور پر تیسرے گینباز کے طور پر بھادی ٹیم میں جہاں دوستو اگر عمران ملک اچھا پردشن کرنے میں کامیاب رہتے ہیں تو انہیں آنے والے ونڈے ورلڈ کپ میں بھی شامل کیا جائے گا تو اس میں انہیں زیادہ بھرکپور موقع دیے جا کر پر رکھنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جہاں دوستو کچھ اس طرح سے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے بھارت کی پلائنگ رن ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کیا پہلا ٹی ٹوینٹی مقابلہ جیت پائے کے اس کا جواب آپ ہمیں کومیٹ کر کے ضرور دیں دھنیواد